نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد فاؤزباللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزا سامین آج میں آپ کو روزے کی نیت کے بارے میں بتاؤں گی کہ نیت کی کیا اہمیت ہے اور روزے کی نیت عام طور پر کہتے کی جاتی ہے حدیث پاک میں ارشاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا بے شک عامال کی قبولیت کا دارمدہ نیت پر ہے یعنی کوئی عبادت بھی بغیر نیت کے عبادت نہیں بنتی ہر عبادت میں نیت کی بہت اہمیت حاصل ہے روزے کی نیت بھی انتہائی ضروری ہے بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوتا نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں یعنی دل میں کسی چیز کے کر لینے کا پختہ ارادہ کر لینا اس کو کہتے ہیں نیت لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی لفظ ادا کر لیے جائیں تو وہ بھی مستحب ہیں پھر زبان سے نیت کرنے کے لیے کوئی لفظ خاص مقرر نہیں کسی بھی زبان میں جس لفظ سے چاہیں نیت کی جا سکتی ہے عام طور پر جو عربی کے الفاظ لکھے اور بتایا جاتے ہیں ان کو استعمال کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو عربیق پڑھنے میں بہت مشکل آتی ہے عرب ان کو صحیح سمجھ میں نہیں آتے یا عربیق کو پڑھنے میں ان کی پرونانسیشن صحیح نہیں ہوتی تو بجائے غلط پڑھنے کے وہ اپنی کسی بھی زبان میں نیت کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کوئی پبندی نہیں ہے نیت کب کرے روزے کی زجہ زیر قسموں میں افضل تو یہی ہے کہ سہری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے نیت کی جائے اور علماء لکھتے ہیں کہ جو مقررہ وقت ہے یعنی جیسے آج روزہ بند ہوا تھا تین بجھ کر پچپن منٹ پر تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم تین پچاس تک اپنا کھانا کھا کے فارغ ہو جائیں یعنی احتیاطاً پار منٹ پہلے فارغ ہو جائیں لیکن اگر کسی وجہ سے سہری کا وقت ختم ہونے تک نیت نہیں کر سکا مثلاً سویا رہا یا دیر سے آنکھ کھولی تو زبال یعنی زہر کا وقت شروع ہونے سے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے نیت کر لی جائے یعنی بارہ بجے سے پہلے پہلے تو روزہ ہو جائے گا بشرت یہ کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو اور ایسا کوئی کام نہ کیا ہو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزے کی عداب روزے کے بہت سے عداب ہیں جن میں تیر چند ایک مہینہ بتاؤں گی سہری کھانا اگر بھوک نہ ہو تو تھوڑی سی کوئی چیز کھا لی جائے ایک خجور کھا لی جائے یا ایک گلاس دودھ کا پی لی جائے یا لسی پی لی جائے یعنی کچھ نہ کچھ کھانا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ سنت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہری کھانے کو پسند فرمایا ہے سہری بہت جلدی نہیں کھانی چاہیے سہری کا وقت ختم ہونے کے قریب قریب کھانا مستحب ہے البتہ اتنی دیر نہ کریں کہ سہری کا وقت ختم ہونے کا شک ہو جائے غروب کو یقین ہو جانے کے بعد افطار میں جلدی کرنا یہ بھی روزہ کی عداب میں سے ہے کہ افطار میں جلدی کی جائے کھجور یا تعدہ پانی سے افطار کرنا اور کھجوریں تاک عدر سے ہوں تو افصل ہے افطار کے وقت کوئی بھی مسلون دعا جیسے اللہم لکسمتو علیہ رزقی کا افطرتو علیہ کا توقلتو ابھی کا آمنتو کوئی بھی دعا پڑھ لیں تو بہتر ہے اور افطاری کے وقت کسرس سے دعا کرنا حدیث شریف میں آتا ہے کہ افطار کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی روزہ داروں کا روزہ افطار کرنا خواہ ایک ہی کھجور سے ہو بہت ہی عجر و ثواب کا باعث ہے گناہوں سے اشتناب کیا جائے ناجائز کلام غیبت جھوٹ گالی وغیراتے پرہیز کی جائے فضول کلام سے اشتناب کیا جائے اور اہل و ایال پر وسط کی جائے یعنی عام دینوں کے نصف رمضان شریف میں اپنے گھر والوں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کو سخاوت کرنا بہت زیادہ پسند ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت رمضان میں تیز ہوا سے بھی زیادہ ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے اور اس کے علاوہ رمضان مبارک میں بہت زیادہ ذکر و اذکار کرنا چاہئے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو نیکس لیکچر میں رمضان مبارک کے معاملات کے بارے میں بتاؤں گی کہ ہمیں رمضان کو کیسے سپینٹ کرنا چاہئے فَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ